دوبارہ سمات کرلیں سورہ مومنون ہے تئیسہ سورہ ہے اور پہلی آیت ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قد کا معنی ہے شاک نہیں کرنا بھئی اللہ پاک بندوں سے کہہ رہا ہے شاک نہیں کرنا اور بندے چپ کر کے بیٹھے میں ہیں دوبارہ ارز کرتا ہوں یہ سورہ المومنون ہے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اردو زبان کے بجائے میں پنجابی میں بات کرلوں قد کا معنی ہے شاک نہیں کرنا کوئی گال نہیں جدوں تو اسی بول پہ ہوگے فرم میں جلدی نہ لگے چلانگا قد کا معنی ہے شاک نہیں کرنا اللہ ان زبانوں کو فالج سے محفوظ رکھے جو قرآن سن کے سبان اللہ کہہ رہی ہے دوبارہ سن لیں قد کا معنی ہے شاک نہیں کرنا آگے ہے ضرورت نہیں بیٹا چیمان ضرورت نہیں ہے آگے ہے اف لہا اف لہا کا معنی ہے مراد کو پہنچے سبحان اللہ کوئی بات نہیں آسان کر لیتے ہیں اف لہا کا معنی ہے کامیاب ہو گئے دیکھو مالک اے نہیں فرما رہا کہ کامیاب ہو جانگے کامیابی لب جائے گی اے نہیں فرمایا اللہ نے اللہ تی پہ فرما دے ہیں انہاں بندیاں نو کامیابی لب گئی ہے انہاں بندیاں نو کامیابی بیٹا بھولو سارے انہاں بندیاں نو کامیابی میں منت کرنا تیرے گھر کٹھے ہیں تیرا گھرے اسی تیرے بندیاں اے کتھے دی کامیابی دی گال کی تیا مالک فرما دے ہیں میں اعلان کرنا انہاں اے تھے دی کامیابی لب گئی ہے تے انہاں قبر وچھوی کامیابی لب گئی ہے نہیں بیٹا میں آگے نہیں چال سکتا میں پھر ارز کرتا ہوں اے نہیں فرمایا کہ کامیابی لب جائے گی او دی کبر سونی ہو جائے گی اے نہیں اللہ فرمایا اس آیت اللہ پاک پہ فرما دے ہیں شک نہ کرے ہو او دی کبر سونی ہو گئی ہے اور او دی زندگی بھی سونی ہو گئی ہے اور کبر بھی سونی ہو گئی ہے اللہ پاک اڈی وڈی زمانہ دے چھ ڈیا کنہ دی دینے پہا اوے مالک فرما دے ہیں انہاں کل دولت ایسی آگئی ہے خزانہ ایسا آگئی ہے ایسی دولت انہاں لب گئی ہے کہ انہاں دی کانڈ نہیں لگ سکتی مالک کو دولت کیڑی ہے فرما دے ہیں قد افلاح المؤمنون شک نہ کرے آجے جد کل ایمان دی طاقت آجائے نا انہوں ایتھے بھی خیرے تھے اگے بھی خیرے میرا خیال ہے جناب تک گل اپڑی ہے کہ کوئی نہ کہ جد کل ایمان آجائے او دی کانڈ لگ دی کتھے نہ شاباش میرا بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے سے تو بھی ایک واری فیر دسو منوں کتھے دنیا دے اندر بھی دے قبر دے اندر بھی او دی کانڈ نہیں کیوں کیونکہ او دے کل ایمان آگئے بھئی او دے کل کی آگئے اچھا دیکھو میرا خیال ہے میں گالدی وانڈ نہیں کر پایا ایک سو تین نمبر سورہ سورہ آسر اور امام شافی علی رحمہ فرمان دے نہیں کہ اگر اللہ کریم سارا قرآن نانا کال دا صرف سورہ آسر کال دن دا تھے بندیاں دی ہدایت لئی کافی تھی ایڈی وڈی سورہ مبارکہ ہے تھے تُسی چوب کر کے بیٹھے ہو یا اے جیڑے بچے اے سکنل ٹولا کے بیٹھے ہو کہ وہ توڑی عمر ہے ان ٹولان دی میرا پتر میرے والو ایک ہو ارشاد ہوتا ہے وال آسری آیت پوری ہو گئی ہے تُسی چوب بیٹھے ہو شان سبحان اللہ کی داگے بہ کے یار دوبارہ میں تیرے لئے آیت پڑھنی ہے وال آسری 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 ان وعدہ کی معنی ہے وہ وعدہ معنی آر اندہ ہے جو دو وہ آتفہ آجائے نا پھر آر اندہ ہے یہ تین حروف حضرت شاہ صاحب پھر قائم شاہ جی پہ داست دینے کہ تین حروف جڑھیں نا وہ عربی زبان دے اندر قسم لے استعمال اندہ نے ایک وا ایک با ایک تا بندیا نے والا مجھے اللہ کی قسم بلہ مجھے اللہ کی قسم تلہ مجھے اللہ کی قسم یہ واجڑہ نا یہ دا منہ اور نہیں اس وعدہ منہ اللہ فرمان دے میں لانو قسم تو اس ٹھنڈا بولے ہو وڈی گالو یہ یار تو نہیں میں نلائکی میری کم علمی دی وجہ تو تسی نہیں پڑھ دے پہ میں ایک کم نبے نمبر آیت پڑھنا پہ سورہ مائدہ تو لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم وَلَاكِنْ يُواخِذُكُمْ بِمَا قَتْتُمُ الْعَيْمَانِ اللہ فرمان دے قسم تے مومن چکے مکر جائے نا تے میری جلال تے میری کیر دی زادے چاجند ہے تے مومن دی قسم دا اے مقامے تے جے قبلہ علم نور محمد قسم چکی ہوئے جے بابا تاج الدین قسم چکی ہوئے تے جے قسم مولا علی چکی ہوئے تو اسی ٹھنڈا پہ بول دے ہو جے قسم بابا فرید چکی ہوئے جے قسم صدیق اکبر چکی ہوئے تے جے قسم ہی مصطفیٰ چک لین میرا بیٹا جڑی گل میں پہ کرنا او دے وچ کوئی اس شخصیات وچو انہ نفوسِ قدسیہ وچو کوئی نفسِ مقدس قسم نہیں اٹھا رہا یہ تھی خدا قسم چک دے پہا اور فرمان دے وَلْعَشْرِ مَنْ اَلْلَانُوْ تو اس کدھر وین دے ہو پہ بزرگو میرے وال ویکھو جی گوٹے تھلے کر کے بھو اے بابے دے گوٹے تھلے کرو یار بابا جی میرے وال ویکھو جی ایدھر ادھر نہ ویکھو جی کوئی گال نہیں ہے انہیں ایک باری شبانہ لاکھ ہویا قطر مراد شاٹا ایک مریدہ اندھا کارے وہ بولے اندھا ہے تے گنگے وینے تے میں ساری عمر داؤنا دے کار جانا تے گنگے تے بولے میرے سامنے بیہ جاندنے تے میں انجین تقریر کرنا تے تو اڈنا نو چوک ہا رون دینے ہو اونا نو چوک ہی سمجھ آن دی یہ تسی کی سمجھ دی ہو وَلْعَسْرِ اللہ نے فرمایا اللہ نو اثر دی قسم اللہ نو اچھا اثر کیوں دے جی اللہ برکت دے جی بولو کانفیڈنس نہ بولو تکے کیوں مار دے اوپے تے جی کانفیڈنس ہے پھر اچھی بولو زمانہ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک لفظ ہے حَلْعَتَا عَلَلْإِنْسَانِ ہِنُ مِنَ الدَّهْرِ دَهْر شورت الدَّهْر دہر دا کی معنی ہے زمانہ وَا کسرتِ الفاظ کسرتِ معنی پر دلالت کرتا ہے مادہ اشتقاق بدل جائے تو معنی تبدیل ہوتا ہے اللہ نے وَدْدَهْرِ نہیں فرمایا مجھے زمانے کی قسم اللہ نے مینی وَالْعَسْرِ مجھے اثر کی قسم نہیں اللہ بادشاہ تو زمانے دی قسم چان لگے تو وَدْدَهْرِ فرما اللہ فرمان دے اگر میں دہر دی قسم چکا دہر اور اثر میں اگر فرق بیان کیا جائے تی پینٹی منٹ میرے ورگے نالائک مجھے دینے دہر اور اثر دے فرق تھے میں ایک جملہ پڑھ کے جلدی نہ لگے چالنا اول دنیا الہ آخر ہا کائنات نے پہلے دن تو لے کے اس کائنات آخری دن تک دہر کے آگیا ہے لیکن کسی ایک شخصیت کے پہلے سانس سے لے کر ان کے آخری سانس تک کو اثر کہتے ہیں اللہ فرمان دے جے میں دہر دی قسم چکا تو پھر تسی جنہیں بندے ہونا میں تو اڑے سارے ہندھی چوک لئیے تو تسی اپنی شکلہ میں کھو سنے میرے اسی اس قابل ہیں سہیاں کہ اللہ ساڑی قسم چکے اللہ پھر تکی دی چوکنے مالک فرمان دے وعیز سورہ نجم ففٹی تھری نمبر سورہ اور بتی نمبر آیت وعیز ان تم اجیناتن کدھر وینے پہ یار کی ہو گیا ہے ساری سکرین تو قیب ہو جان دے ہو کوئی آندہ آندہ ہو کوئی جان دے ہو انہوں جان دے ہو تو سیدھے میرے والے کوئی آر تو اڑنا گل کرنا پہ ہمیں جس بندے نہ گل کریے وہ ایدھو دروے کے تو یاولہ آندہ ہے سائن لوگ سارے سائن بیٹھے ہو کوئی شیانہ نہیں بیٹھا تو اڑی چھ تو جب بیٹھا ہے تو میرے والے کوئی آر میں ہوں سورہ نجم پر لگا سا ترونجہ نمبر سورہ تو میں بتی نمبر آیت لہن لگا سا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُنْ فِي بَتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَذَكُوا أَنفُسَكُمْ اللہ فرماندہ ہے تو آڈی میں قسم چکا جیڑے اپنے ماندے پیٹھے چاہن دیا سار اندر بھی پلیت ہو سبحان اللہ وہ جدوں تسی ماندے پیٹھے چاہن دی ہو اب بے دے سولہ بھی چھو اللہ فرماندہ ہے فَلَا تَذَكُوا أَنفُسَكُمْ تُسی پاک نہیں ہو تُسی پلیت ہو اچھا ہی اللہ اور وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبَتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ جدو میں تو انو ماندے پیٹھے چکڑنا پھر تسی جاہل ہو ان پڑھو تسی تو آڈی وجہ تو تو آڈی ماں ہی پلیتے چالی تو لے کے اکتالی دنہ تک نہ ماں مسلطے آسک دیے تے نا جتے تُسی پیدا اندیوں پہ اس کمرے وچ کوئی نماز پڑھ سک دے تو آڈی قسم چوکلا اچھا یا اللہ فر کی دی چوکنا ہے پیا اللہ فرمان دے میں تے قسم ہو دی چوکنا جیڑا مان دی گو دی جس کمرے وچ آجائے انو کعبہ سعیدہ کر دے پیا جی دی ولادت والے کمرے نو کعبہ سعیدہ کرے نا ان جنو یاد ہے او تے بول سک دے جنو نہیں یاد انو یاد کرانا پہ میں مصطفیٰ دے دادا تواف کر دے فن پہ اچانک کعبہ چوکدہ نظر آیا کندہ تو پرہ ہو کہ عبد المطلب نے پوچھے تے نو کی ہوئے ہیں او سا کیا آمینہ دی گو دے چو آگے ہیں جنہیں زمانے نو میرے والمون کر کے سعیدہ کرانا ہے اس واسدے میں جناب دی حویلی والجوکنا پیا ان سمجھ آئی جی اللہ قسم کی دی چوکدہ پیا والعاصری اللہ فرمان دے منو محمد دے سامان دی قسم ٹھڑا بولے ہو مدہ نہیں آیا اللہ فرمان دے والعاصری آج سمجھائیے سنیاں دے امام نے والعاصری دہ تر وڈی قسم چوکی بھی میں فرمانا شاک نہ کرے آج اللہ ہون کس گلتے شاک نہیں کرنا فرمائے ان الانسانہ لفی خسری تمام انسان گھاٹے چنے کوئی نہیں بچیا اچھا یا اللہ کوئی نہیں بچیا ان الانسانہ لفی خسری بھئی خسران کیوں دے اچھا وی گھلے وی نقصان اور خسران دے اندر وی تھوڑا جا فرق اگر کسے بندے نے پنجہ آزار پہ دا پھل لائے او دا دیل شام نو پچھونجا یا سٹھ وٹ لے گا او دا پنتالی وٹے آگئے تے باقی گھل گئے کنہ نقصان ہوئے ہیں اگلی صبح پنتالی آزار دا پھل دوبارہ لائے گا مار نہیں گیا ان وندے نے نقصان لیکن اگر کسے دی زمین دے اتے بندہ فیکٹری لہا کے چار کروڑ لہا کے کار جائے تے رات نو اگل لہ کے تیلہ نہ بچے نا ان وندے نے خسران اللہ فرمان دا ہے منو محمد دی سامہ دی قسمیں جنہیں بندے ہونا تو اڈا تیلہ نہیں بچنا اللہ کسے دا بھی نہیں بچنا او فرمایا اللہ او میری جان اللہ گرامیٹیکلی جملے دے درمیان چاہ جائے تو او استثنادہ کام دیندہ ہے استثنادہ منہ اندہ ہے کہ اللہ تو بعد جڑی گل ان دیئے نہ او جڑی گل پہلے ہوئی ان دیئے نہ ان اولڑ دیندہ ہے میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا سکیا لا الہ معنی ہے کوئی لائے کے عبادت نہیں یہ تکلمہ کفری ہے یہ کوئی صدی عبادت کرنی نہیں فوراں فرمایا اللہ اللہ ہے نا ہونے کلمہ طیب آئے اللہ فرماندہ ہے والعشری نہیں چل سکتا والعشری نہیں مزا آیا کی کرنا ہے جوانی نو جڑی قرآن لی نہیں بول دی پہی اللہ فرماندہ ہے والعشری میں اللہ نو مصطفیٰ دے سامان دی قسم کڑے باغ سا نے جنا دی قسم اللہ چکی ہے اچھا میں قرآن کی قسم میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا اچھا ان قسم کنے چکی ہے میں کنہ لی چکی ہے توڑے لے بشمال اور کدھی چکی ہے قرآن دی تو اسی جناب پیسے کنے نے سارے تو اسی میرے والے کو کی کر دیو پہ کس آئی لوگ ہی ہو خوششو اچھا ایک ورشبانہ لاکھ کو پھر سارے ہاتھ کر چڑی یار رامنالی ویک اللہ اکبیندہ کون اٹھو پہ ہے کی کر لگا ہے ان سارے میرے والے کو میں دوبارہ ارز کرا میں ارز کی تیسی قرآن دی قسم میں گال نہیں سمجھا سکیا قسم قرآن دی فیصلہ کرو کہ آئی دے ورگی کتاب کوئی ہو رہا ہے اچھی بولو اچھا پھر میں آخلاں جدی میں قسم چکاں او دے ورگا کوئی نہیں اے جاو ہے پھر میں آخلاں جدی میں قسم چکاں او دے ورگا کوئی نہیں شویرے چاٹی دی لسی ٹھنڈی کر کے پی کے نا نمک پا کے تے پھر سابلہ آکے سوچ کے سبحان اللہ کہہ لے آجے تاکہ گال دی سمجھ آجے جدی قسم میرے ورگا چکے جدی کائنات چکے او دے ورگا کوئی نہیں تے جدی خدا قسم چکے دے پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد یار حاجہ کتبری لیوی تسی نا تھلے آجو تسی وی تسی وی تسی وی ایدر تلے آجو تسی بیٹھر ہو ایدر تلے آجو تسی وی ایدر آجو ایدر تلے سامنے آو میں پتہ لگے کون پیچھے بٹھے ہیں ایدر تلے آو سامنے آو سامنے آو سامنے آو ایدر سامنے اچھا میں میں آرس پہ کرنا وال آشری نہیں نہیں تو انہوں پتہ ہے میرے مزائی دا منہو شور بھی نہیں پانا اندہ رولا بھی نہیں پانا اندہ شیر شائری بھی کوئی نہیں ہوندی نہ کوئی واقعات ہوندے اینا منہو پتہ ہے جیڑی آیت میں پہلے پڑ چھڑیے نا میں ممبر چھڑ کے گڑی چھپڑیا نا او آیت جناب دے سینے میں چھتر گئی ہوئے گی اور جناب دا سینہ قرآن دے انہا لفظان مدینہ ہو گیا ہوئے گا پر آجے بول دے نہیں پہ میرے کلو اگر پڑیا نہیں جاندہ پہ میں نو مجبوری سمجھ لو میں مردیاں اچھ پڑھندا آدھی نہیں رہ گیا میرے سامنے بندے قرآن سن دے نے تے پھر سبحان اللہ بھی مچھل مچھل کیان دے نے میں عرض پہ کرنا والعصری ان الانسانا لفی خسری میں اللہ نو مصطفیٰ دے زمان دی قسم شک نہ کرنا سارے انسانیت دا تیلا نہیں بچنا اللہ اللہ دینا آمنو پر جنا کل ایمان انا دا وال بھی ڈنگا نہیں ہونا جاندہ رہو جنہوں سمجھ آگئی اچھا دیکھو گزارشے ہوئے کہ سورہ مبارکہ نحل سامنے آ رہی یہ سولہ نمبر سورہ اور ستانوے نمبر آئیتیں اللہ فرمان دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک فرمان دا ہے تو کسے دا دل کر دے تو پاک زندگی نصیب ہو جائے اور نہ کرو یار جڑے بندے سمجھ دیو نا اسی نا کے پاک ہوئے ہیں تو اسی سویرے نو بجے کتا لیکن رش وڑ جاؤ رات دے دو بجے بھی کڑو پاک نہیں ہو لگا پانی نہیں پاک کردہ جنہی دیر تک بندہ تو پاک نہ ہو پتا جی بندہ کی تو پاک ان ہے اے قرآن پاک لکھے سویرے ارام نال قرآن حکیم کھول لیا جی سورہ جو میں بات نمبر سورہ دی دو جی آیت پڑھ لیا جی اللہ فرمان دا ہے اللہ فرمان دا ہے او میں اللہ جس مکہ والے ام ازت والے مصطفیٰ کل لیا تان سی تاکہ بندیا پاک کردیں ہون سمجھ آئے پاک کون اللہ پانی نل نا پاک ہونگے فرمائے نا جنہ او نا تی ایمان لیا نا پاک تی او یو بے گا نا تس جنہ بندے بیٹھے ہو نا سارے پاک جنہ یقین میں پاک ہوں چھپ کیوں رہ گیا ہے میں دوبارہ چانس دینا تس جنہ بندے بیٹھے ہو نا سارے پاک اللہ فرمان دا ہے جد ایمان پاک ایدر نا ایدر مو کر کے نماز پڑی دیئے ایدھے قبل تی ایدھے مدینہ سویرے تس ایدر مو کرنے تی ایدر مو کر کے کہنا یار رسول اللہ ایراتی سنے ایسی تو آڈی وی تو پاک ہوں میں فیر اکھل لگا یار رسول اللہ سنے راتی ایسی تو آڈی وجہ تو پاک ہوں تی فیر اتھ جوڑ کے کہنا یار رسول اللہ ساڈے ورگ تو آڈی ایمان لے کے آجان تو آڈی وجہ تجھے اسی پاک ہو گیا فیر اللہ جانے تسی آپ کی نیک پاک ہو لے جے اللہ دی قسم تسی میرے مضائی دے مطابق بول دی نا تی میں آج پڑ دی نا سی حضور کی نیک پاک لیکن ہون نہیں میں پڑ سکتا نا تسی تھنڈا بولی ہون نہیں میں پڑ سکتا نہیں نہ انج نہیں اندہ اندہ تسی جو دو نہیں بولے نقصام تے ہو گیا نا تو اڈا چھوپ رہندی پہ جاتا اللہ فرمان دے یا آیوہ اللذین آمن نستعین بسبر وصلا اگل سنو آزان سنکے مسیحتے وی یائے جد کل امان ہے اللہ فرمان دے یا آیوہ اللذین آمن کتب علیکم سیام کما کتب للذین من قبل لاج لکم تتکون اے شہری ویلے روزہ وی رمضان چوئی رکھے جد کل امان تے ہو نا اے دا مطلب ہون جن آرڈر نے بے شمار آئیت پڑیاں جا سکتے لیکن میں سمجھ جلدی جلدی تھوڑا جا گئے کہ چال دے جائیے یہ دا مطلب ہون سمجھ آگئی یہ کہ جن آرڈر اللہ پہ کر دے نا اس سارے آرڈر اللہ مومنہ نہ لکھی تے نہیں میں فیر ارز کر نا اللہ فرمان محمد جی اے کافر ان الگل تس آپ ہی کر لو نہیں مضا یا ایوہ الکافرون محمد جی اے مردود مرتجد کافر نے اینا ان الگل تس آپ ہی کر لو مہ تے جد آرڈر دے نا مومنہ نا دے نا ماشاء اللہ ماشاء اچھا بھئی گل سنو تس سارے مومنوں لفظ ایمان کی لفظ ایمان اچھی نہیں بولے لفظ قرآن دے ہاں اید مانا کی ہاں ٹھیک ہو گیا دیکھو کئی ذل اقراس کر کے میں آذر ہوں یہاں تو دیکھو تے قرآن پاک بھی میں کروں لائکہ آیا تے تُس مومن ہو نا سارے کوئی اٹھ کے بندہ ہے جنہیں پیسے نے میں سارے دے دی نہ لفظ ایمان دمان نہ کرو یعنی اے اے حال نراض نہیں ہو اے میں تو انہوں پوچھو نا انڈیا دا بیٹس مین کیڑا ہے سارے بندے دے پیو دا نام ہی دس ہوگے دا جناب ہے میں تو انہوں پوچھا اس والے ورڈ کپ کنے جتے ہے سارے انہوں پتا کری ٹی میں مومن بیٹھے رونا لی گالے کی ایسنا لی گالے ایمان لف آمانہ دے وچو نکل دے ادھے واوہ شہر مانا نے واوہ شہر مانے زوال الخوف ایمان دا مانے کافی سارے مانا نے پر میں ایک مانا جناب دے سپرد یقین بھئی ایمان دا مانا یقین تو مانی نف زوال الخوف میں ایک مانا ایمان دا جناب نو دین لگیا تاکہ یاد روے ایمان دا امانت بڑا ٹھنڈا بولے دکھ بڑا لگے ان میں دوبارہ عرش پہ کرنا اللہ فرمان دا میری امانت دنا ایمان اے پتر سرچو کے بے میں فیر آکر لگا او تو جتیاں میری پلکان دا تاج اس لئے کہ میں اپنا موبائل نہیں انہوں پھڑا سکتا جی دیتے منہوں اعتبار نہ ہوئے تسی اڈے وڈے لوگ بیٹھے ہو کہ اللہ تو اٹھے اعتبار کر کے اپنی امانت تو ہم دے چھڑی ہے یاد تھنڈا بولے ہو یاد میں فیر اکھنا چاہنا تسی اڈے وڈے لوگ بیٹھے ہو کہ اللہ تو اٹھے اعتبار کر کے اپنی امانت تو انہوں پھڑا چھڑی ہے یاد تھنڈا بولے ہو تو بلکل نہیں بول دا پیا اوئے اللہ دی امانت دانا ایمان انا کرو یاد اوچی خوشبان اللہ اللہ دی امانت دانا ایمان اچھا اے ہن دنیا دا مال تسی میرے اٹھے نشاور پہ کردے اولا کیونکہ ایدی آخر جیب تی ہے ہر دولت دی کوئی جیب انہی اللہ ایدی تیری امانت ایدی بھی کو جیب ہے کتھ رکھی دی ایدہ گدام بھی ہے اللہ بادشاہ شور حجرات دے اندر ارشاد فرمان دے انہیں جا نمبر سور ہے اور چودہ نمبر آئے تھے پندرہ نمبر آئے تھے فرمان دے کالت الاراب آمن محمد جی دور چکوں کش جی تو اڈے ڈیرے تھے آئے نہیں تو وہ آکے آن دینے پہ ایسی مومنہ کل لم تؤمن آپ انہ فرماؤ کہ اجے تُسا اسلام قبول کیتے وَلَّمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُم او جی ایمان اینا او اجے تو اڈے دیل ویچ نہیں آیا ای دا مطلب ایمان جدو آن دے نا بندے دے دیلے چاہن دے ٹھنڈا بولیو یار نہیں مزا آیا میں سور مجادلہ کڑنا پہ اٹھونجہ نمبر سور اور ہون میں دی بائی نمبر آیت پہ پڑنا یہ آخری آیت اللہ فرمان دے اولائکا قطبہ فی قلوب ایمان اے بندے وں نے جنا دے دلان دے اتے اللہ نے ایمان اپنے قدرت دے اتھانا لکھے آئے ایدہ مطلب پھر قرآن پہ دست دے محامت دے لے جی ہم دے جڑے حج چھو میں فیر سور بجاد لکھ اٹھونجہ نمبر سور اور ہون ہون دی میں ستویں اٹھویں آئد پہ پڑنا اللہ فرمان دے اللہ نے انہ دے اندر ایمان دا پیار پایا نہیں آگے چل سکتا ولیکن اللہ حبب الیکم الیمان وزینہ فی قلوب کم اللہ نے انہ دے دلانو ایمان دی زینت بنا دیتا ایدہ مطلب ایمان کتے ہیں اندر بولے ہی نہیں اچھی بولو کتے ہیں اندر اللہ دی امانت کتے ہیں اندر یہ اچھا جی تسی اجازت دیو میں سور حجرات دی جڑی کالت الاراب آمنا اللہ فرمان دا ہے محمد جی دور چکوں کش جی تو دی دی رہے تے آئے نے تے او آکے اندر اسی مومن کل لم تومن تسی انہ فرماؤ کہ تسی مومن نہیں ہوں نہیں یار میری نلائے کی یہ جڑا تسی نہیں بول دے پہ میں پھر عرض کرنا پہ جی گل جناب نو شمج آگئی اندی تے سڑ تڑپ کے سبان اللہ آق لیں دے فقیر لوگ آ تے ساڑے نا شار ٹبر دے دیرے وکر اندے رہیشا وکریا اندی تسی چودری بندے تو آڈیا ویلیا وکریا اندی اندی کار وکر اندے جی دیرے تے کو بندہ آجائے تے بندے ساڑی کنڈی کھڑکا آکے اندے شاہ جی آیا جی بندے ملن آئے اندے باوہ جی آیا جی بندے ملن آئے اندے اللہ فرمان دے محمد دے دیرے تے بندے آؤ نا تے ملائکہ دا استاد جبریل جا کے کنڈی کھڑکا آکے اندہ یار رسول اللہ آئے جنہوں سمجھا یہ چپ کیوں کے بیٹھا یار اے دا مطلب جی دے دیرے ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ جی اندے رو مربانی سنگ اے دا مطلب جی بو تے کنڈی کھڑکان لی ملائکہ دا استاد ہاتھ بن کے کلو تو وی نا اندہ اللہ فرمان دے محمد جی پنڈوں کچھ جی آئے نے تے وہ آ کے آن دے نے اسی مومن کل لام تو من تُس ہون نا تُس ہون مومن تے نہیں وَلَاکِن کُلُو أَسْلَمْنَا اجی تے تُس انسلام قبول کی تے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي ایمان آیا نہیں تے کی آیا پھر شہباش بیٹا شہباش بینا بچہ کیا حاضر جوابی کیا آپ نے مزارہ کیا کس نے جواب دیا بھئی اچھا حفیث صاحب نے اور نبی نعفی صاحب نے اے پڑھا دیو اے سارے پڑھا دیو اے پیش کرو اے پیش کرو شبان اللہ کوئی آر سارے بھئی قرآن حکیم دی قدر ہے نا اچھا اچھا تو کی آیا ہے انہا دیکھ اچھا ایمان کتے انہا ہے آیا کی اے کتے آیا ہے نہیں پتر نہیں ہوئے شاہ لو ڈونٹ لاف انگ پلیز کو لطیف ہے کو سٹی ڈرام ممبر مصطفی دا گل اندھی پی بندے اندھی اور قرآن دے اتھے گل پی اندھی کوئی اشندی لوڑ کوئی نہیں یہ تے مرندہ مقام کے مسلمان بھئی ٹھو تے نہیں پتا اسلام کتے اندھے مندشو ایمان کتے آئے شاباش اللہ عمر دراز کرے تو اڈی انہوں کل ایمان آئے نہیں تے کیا ہے او کتے ہوندھے نہیں بیٹا نہیں نہ دے لے چاہوندہ یار نہیں جیدے کول قرآن ہے یا گل کر لو نہیں تو یاولیا نہ مارو میں کچھ بابا جی لما سفر کر 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 دس چھڑو اسلام کتے ہوندھے نہیں پڑھ دا تو شب بیٹھے ہوتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِل اسلام اللہ فرمان دا جدو میں کسی دا سینہ کش آدھا کرانا تے او تے اسلام ہوندھے تے دیلے چی ایمان ہوندھے ای دا مطلب اسلام ای تے ہوندھے ای تے ای سینے ای 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 تے ہوندھے ای وے دل ای ای نا فرق نہیں میں قرآن پڑھ کے دس نا ہی کن کو فرق کسی ٹھنڈا بول دیو نہیں پڑھ سکتا میں قرآن پھر میں پڑھ نا پڑھ ای تے اسلام ہوندھے تے ای 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 دا نا انہیں صدر رکھے تے ای دا نا انہیں قلب رکھے جدے آئی تھے کچھ آوے او مسلمان تے جدے آئی تھے کچھ آج او صاحب ای ای انہ اللہ فرمان دا اللذی او جیڑا شیطان نا یو وشو فی صدور الناس یہ سینے والے بندیاں انہوں قابو کر لیں گے بندہ دل والا ہو جائے تے ادھی اتھی بھی نہیں چاڑتا ہے جنہوں سمجھ آئی انہوں میں شبان اللہ آنا بات شو اللہ عمر دراز کرے اس نینشا جی آپ نہیں آف جی آف ایس آف جی اٹھ کے کھڑے ہو دوبارہ نعرہ مارو جی ایک بندہ چھو پایا نظر میں ٹوڑ جانا ممبر چھڑ کے دوبارہ نعرہ مارو میں رسال آف تحقیم آف 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 بہت سمجھا رہی ہے تو آڈیس کسن نمازی جنازہ ہوں دی ہو بھی ہاتھ کھڑا کر لو جنہوں دی ہو ہاتھ کھڑا کرو میں سننی ہے ہاتھ تھلے کر لو جنہیں ہوں دی نہیں نہیں میں ادھار نہیں کرنا ٹھیک ہے نا کھڑا ہو تُو تے مرید بھی ہے نا مرید ہے پھر کی کریے پاس گئے نا اُو توں پیرتے اُو توں مرید سامنے آگئے مرید ہے نا تُو چرنجا تریاسی تو آ آن دی ہے فر کہ کوئی نہیں چھڑ برا پڑھ کی چھڑیں گا چل پڑھ ساتھ دے دیا یہ کلہ نہ چھڑے ہو جو اللہ مغفر لے ہیے نا ماشاءاللہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اگے ومیت نا اے اللہ ہمارے جو مر گئے ہیں انہیں بخش دے اگے وشاہد نا اللہ جنہیں بندے جنازے چاہ گئے انہیں سارے بخش دے غائب نا اللہ جنہیں بندے دے گا تے کھلوتے انہیں سارے بخش دے سماریہ فیر جی نہیں اے اللہ جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے انہیں سارے بخش دے سماریہ اگے جی اللہ ساڑے سارے بھرگ بخش دے سماریہ اگے جی وزاکارینا اللہ جنہیں مرد انہیں سارے بخش دے سماریہ اگے جی اللہ جنیاں پردادار اندر رو رہی ہیں انہیں ساریاں بخش دے سماریہ اگے جی اللہ میں جب تک جیوانا جب تک میری زندگی ہوئے نا منہ جب تک زندگی اسلام عطا فرما ومن توفیتا منہ فتوفہو اللہ منو موتنا آوے جنہی دیر میرے دل اچھ امان نہ آجائے جنہوں سمجھ آئیے چھپکیوں بیٹھائے یار بیٹھ جائے میرا پتر اللہ تیری عمر دراز فرمائے انہوں سمجھ آئیے اسلام تے امان کینا کو ضروری ہے کہ بندے جنازے تے بھی سامنے میت دکھ لو کہ اللہ نواندے نے مریے نا جنہی دیر دلچ امان نہ آجائے مریے نا جنہی دیر تیری امانت دلچ نہ آجائے مریے نا جنہی دیر تک تیرے کلوں دنیا اور آخرت دی کامیابی دی فند نہ لیے موت نہ آوے جنہی دیر تک میرے دلوچ امان نہ آجائے آج سمجھ آئیے شور کوٹ دے ٹبے ٹبے کے فلطان بہو نے اسے آئیت نواندے رکھیا کیسی ایت مرشد لائی ہو جنہی سمجھ آئیے انہوں میں دعا دینا جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نرر سالت نرہ حیدری موتن سرالک نرہ حیدری آئیت مرشد لائی ہو آئیت مرشد لائی ہو آئیت مرشد لائی ہو علی فاللہ چمبے دی بوٹی من مرشد نے لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو ٹھنڈا بول دیو پہ یار ایت مطلب شلطان بہوی دست چھڑے ہیں ایوی اوارا پھر نالنو مرشد نی منی دا مرشدو اندہ جنہی مرید دے دل دے اندر ایمان دے بوٹے نو قرآن دا پانی دے کے آئیت بوٹی پکی کر لائی جنہی کو یہ ہو جی ہے وہ شبان اللہ کہلو اچھا ہن سوالیں پیدا اندہ ہیں کہ او کی شہو ایمان دل اچھ کی اندہ ہیں ایمان اندہ ہیں شہباش میرا پتر میں ویخ لیا کہ ہن تسی پوری توجہ لائے بیٹھے ہو کہ ہن میرا بھی دل پہ کر دیا میں ہن خطاب شروع کر دیا اچھا نہیں اے شبان اللہ پہ داشت دیا ہے جنہی ہو سکتا تسی جاگ دے ہو پہ کہ ہونسی ویکھنا ہے قرآن کھول کے کہ او ایمان ہندا کیئے ایمان دا مانا کیئے مفاہیم کی نے لغوی مباحث کی نے او میں جناب دے سامنے رکھ شڑے نے مختصر ترین طریقے نل میں ایمان دے فضائلوی جناب دے سامنے رکھ شڑے او خو ایک منٹ ہے رو ذرا ایک آیت میں نشور ہے مائدہ تو یاد آئیے پانچ نمبر سورہ ہے اور او دی پنجویں آئے تھے پانچ نمبر سورہ دی پنجویں آئے تھے اے میری یہاں کھاندے سامنے آگئی ہے اللہ فرمان دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ جیڑا ایمان چھڑ جائے نا فَقَدْ هَبِتْ عَمَلُهُ او دیا نمازان روزے حاج زکاة ساریاں شہوانو میں اگلا دیاں گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اے دا تیلہ نہیں بچنا قیامت والے دن میں اے ٹوٹے سجدے بھی عوضہ ہی قبول لیں جدے کھول ایمان آگیا ہے اللہ پتر تیری عمر دراش فرمائے جیوندے روو جیوندے روو اچھا ان سوالے وے کہ او ایمان ہندہ کی ہے ہاں جی وہ ہے کی ایمان ایک منٹ جی مرشد ہے انجی آپ ٹھیک فرمارے لیکن یہاں بات ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹس ہوتی ہے یعنی ایک جملہ بھی بغیر دلیل کے نہیں آ سکتا دیکھو گزارشے وے کہ تمام مقاتب فکر کے اب آپ مجھے سنتے ہیں مجھے سنیوں نے سنتے ہیں مجھے شیوں نے سنتے ہیں مجھے دیوبندیوں نے سنتے ہیں مجھے اہلِ حدیثوں نے سنتے ہیں اسلام کے تمام مقاتب فکر تک میری بات جاتی ہے اس لیے مجھے جو بھی بات کرنا ہے آپ کو وزدہ ریفرنس دینی ہے اچھا میں نے ایک گزارش میں نے ایک گالدہ سو کہ ایتھے چھونہ والے بنگلے دے اندر میں کوئی وی کلے زمین ٹھیکے تھے لیلہاں تھے اچھا نہیں لیندہ تو اس نے چوپی کر گئے گیا نہیں کینسل ہو گیا اچھا دوپرا کیسی یار روز ملاقاتی ہو جانی سی تو اس نے ہمیں پریشان ہو گیا ٹھیکہ وڑا ہو گیا اچھا ترس کیتا جو میرا اتواڑے ورگے سجن ہون پھر دشمنہ دیکھی لوڑے اشاہ جی نال وہ ٹھیکہ بہت ہو گیا ہے ائیتھے ساڑے بڑے مریدنے سے سامتے ہونہ توفہ ہی دے جڑنی ہے ارادہ نہیں کتی کیتا ساڑے کل ٹائم کیتے ہوئے کہتی باڑی دا اچھا ہون ذرہ چودری بیٹھے ہو جٹ بیٹھے ہو اپنی اپنی برادری نال توڑا تعلقے منوے دشو کے جے اے تھے میں دس مربے یا دس کلے زمین وی کلے للا تے او دے وچ بڑیاں جی ہیں جڑی بوٹیاں ہو گیا ہون پیڑا آلو وے او دے چھے بڑائی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں ہو گیا ہون تے میں اندیاں شاری کنک دیاں دش بوریاں سوڑ دیاں تے کنک ہو جائے گی والا اچھا کی کرنے پہلے پہلے انہوں صاف کرنے کی کرنے اچھا جتھے کوئی شئے اگانی ہوئے پہلے او زمین صاف چاہی دیئے جتھے کوئی شئے لانی ہوئے نہ تے پہلے او زمین صاف چاہی دیئے کیا بات جناب دے سمجھن دیوی ہے ہاتھ دو گئی یہ بندیاں دے سمجھن آلی میں پھر ایک وری ارز کرنا جتھے کوئی شئے اگانی ہوئے نہ وہ پہلے صاف کریدہ ہے اچھا اے دا مطلبے ایتھے ایمان دا بوٹا لانا ہے تے پہلے ہو جگہ صاف ہوئے تھا کہ ایمان دا درخت طاقتور ہو جائے اللہ دی کشمیں قبل عالم نور محمد ماروی پاک دا نا سنے آجے انہ دی شان پتا کیے پتر تو ویخ لے ویخ لے پہلے گین لے سارے یار ہاتھ دو گئی یہ یار کی ہو گئی ہے تو اڈو یار میرے ملوے کوئی کوئی شبان لاک ہو یار حضرت باب فرید دا نا سنے آجے حضرت غوش پاک دا نا سنے آجے حضرت داتا صاحب دا نا سنے آجے بابا تاج الدین سرکار دا نا سنے آجے بابا شاہ رکن عالم دا نا سنے آجے انہ بندیاں نو انہی شان پتا کیتھو لبیئے اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ الَّذِينَ آمَنُونَ اللہ فرمان دا انہ بندیاں ایمام دا بھوٹا دل دی زمین تے طاقتور کر لیا سی ان جیڑا قیامت تک اپنے دل دی بنجر زمین دے اتے امام دے بھوٹے نو طاقتور کر لے گا نا اوہ گدی نشین ہون دی لوڑ کوئی نہیں اوہ ایتھے بیٹھا ہی قبلہ عالم دا نائب ہو جائے گا اوہ ایتھے بیٹھا ہی قبلہ عالم دا خلیفہ ہو جائے گا جناب انہوں کرنا کیے پہلے دل دی زمین نو صاف کرنا اوہ تے جڑی بھوٹیاں گیا نی نا انہ دے نامی قرآن اچھ موجود نے تے انہ دے شبرے وی قرآن اچھ موجود نے تشاہ اکھ نہیں تے میں کھول کے پڑھنا شروع کر دینا اوہ میں چھوٹی جی کتاب نہیں لے کے بیٹھا اے بڑے وڈے حکیم دی کتابیں اوہ حکیم اپنے بارے شاہ پہا فرمان دے یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِلْ مَلِكِ الْكُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ فرمان دے میں حکیمہ دا حکیمہ اڈے وڈے حکیم دی کتاب دے اندر اوہ ساری جڑی بوٹیاں دے نامی موجود نے اوہ نادیاں سپریواں بھی موجود نے تُساکھ نہیں تے میں پڑھنا شروع کر دینا اچھا تو ان پتہ ہے دیل دی زمین دے ہوتے ایمان دی دشمن بوٹیاں ویچوں سب تو زیادہ دشمن بوٹی جڑی ہے نا اوہ دا نائے شرک ان سارے بولو اوہ دا کی نائے یا بندہ مشرکے تے یا مومینے تے پھر جتے زمین دے ہوتے دل دے اندر شرک دی بوٹی اگنا شروع ہو جائے نا اوہ دے ہوتے پھر سپری پھیرو تاکہ ایمان دا بوٹا طاقتور ہو جائے چیما میرا مرید سامنے بیٹھا ہے جاتے نا انہوں بڑی سمجھوں دی پہی آئی تقریر تسی ٹھنڈا بولے ہو شارے بندے میں کی کراں یار نہیں مزہ آیا بھئی میں آگے چلنا چاہنا تسی جب کر گئے ہو نہیں مزہ آیا یار ایک قواز اللہ خوشبان اللہ دا لو اے قرآن پاکے تے شرک دی بوٹی دے ہوتے سپری اللہ پاک نے سورہ بکر دے اندر دیتے ہیں دوسرا سورہ ہے اور ایک سو پینٹ نمبر آئے تھے اللہ فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوہیبونہم کہو باللہ والذین آمنو اشدو حبن للہ نہیں مزہ آیا یار کی کر دیو پہ اے بندے آگے بیٹھے جو بیٹھے نے یاولے سے ہیں اور کہا کے میں پھر آئے پڑھ لگا یوہیبونہم کہو باللہ والذین آمنو اشدو حبن للہ اللہ فرمان دے جتے شرک دی بوٹی دا خطرہ آجائے نا اوٹھے اللہ دے عشق دا سپری کرو اللہ دی محبت شدید دا سپری کرو جتے رب دی شدید محبت آجائے نا والذین آمنو میں زمان دینا ایمان آجان دے دو ایدہ مطلب ہے آج سمجھ آئیے امام حسین دے پوترے بیٹھے تھن تھے اونا دے سامنے ایک بندہ بار بار پیاندا سی ویکھو جی میں انہوں تے نا مندہ جڑا منو نظرین آوے ویکھو جی میں انہوں تے نہیں نا مندہ جڑا منو نظرین آوے ویکھو جی میں تے نہیں نا انہوں مندہ جڑا منو نظرین آوے ہون آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مرید نو اشارہ کی تا انہیں انہیں موں تے چانڈ ماری او سگا ہوکے کہ شاہ جی انہیں منوں چانڈ ماری ہے تے منوں درد ہوندہ ہے پہا آپ نے فرمایا منوں تے نہیں نظر آ رہا درد کتے ہو او سکھا کہ شاہ جی لگی منوں ہے نا تے نظر بھی منویاں ہونا نا تے آپ نے فرمایا بے حیاء نا بن لگی والی انہوں نظر ہوندہ ہے تم مندہ کیوں نہیں پہا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جنا جسے نہیں سمجھائی میں تھوڑا سا آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں بات شو ایمان دے اندر اگر خطرناک بوٹی شرک پیدا ہو جائے اللہ دی محبت دا سپرے کر دیئے بندہ مومن ہو جاندہ یار تھنڈا بولیو میں کیوئے اگے پڑھنا یار اچھا سنو میری گاہل سنو ایک بڑی خطرناک بوٹی ہے جڑے دل دی زمین دے اندر آجائے تے ایمان دا بوٹا پالی نہ سکدا ادھا نائیں کفر کیڑیا اکھی گالے بندہ یار مومن ہوں دے یار کافر ہوں دے ہن کفر تے ایمان کٹھا رہ سکدا والا اچھی نہیں بولے تے پھر تو ہم جتے محسوس ہووے نا کہ ایمان دی زمین دے ہوتے دل دی بنجر زمین ہے او دے ہوتے ایمان دا بوٹا ہو گیا تے کفر دیاں کوئی بوٹیاں پیاں گو دیاں ایمان خطرے چاہ گیا ہے تُس ایمانو اجازت دیو میں قرآن کھول کے سپرے پڑا سمجھ آ رہی ہے نا جناب نو جنو جنی سمجھ آ رہی ہے نا مردانگر سبان اللہ کے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دا ہے محمد جی یاد جے نا جدو میں فرشتیاں فرمایا سی پھائی میں زمین تے خلیفہ بنان لگا محمد جی پھر یاد جے نا جدو میں بنا کے آدم نو تُس ہی غور نہیں کیتا میں دو وری آیت پڑ گیاں محمد جی یاد جے نا آدم اجے بنیا نہیں سی تو انہوں تے یاد نا اچھا نہیں رکھ دا تو آڈے تھنڈے پاندی وجہ تو میں نہیں رکھ دا پیا ورنہ گال بڑی وڈیوں لگی سی لیکن تو آڈے نقشان ہو گیا تو آڈے تھنڈے پاندی محمد جی مرے رسال یاد نا حدر محمد جی یاد نا محمد جی یاد نا محمد جی چلو نہیں ہنگے چلو میں نہیں پڑ سکتا تے فیر نا آدم بنا لیا ہے تے تسی سیدہ کر لو تے فیر نا میں آدم بنا لیا ہے تے تسی سیدہ کر لو اے میرے بندیو اے آدم انا میں ملائکہ نو فرمایا سیدہ کرو میں ربا میں تے آدم دے سیدے چنی آیا اگر اتھے حسین دا نانا اندہ درو دے چھو فرشتیانل میں بھی آ جانا سی جیو جنو سمجھ آئیے گال دی بات شو اچھا تُسی بیکھو نا یار جی دا سیدہ شروع ہے نا تے مر ختم ہو گیا نا انہ نو آدم آن دینے کوئے جن آدھا سیدہ شروع ہو کہ مقجے ہو آدم ہے جن آدھا درود شروع ہو مڑکدینہ مکے ہو مصطفیٰ ہے تھنڈا بولے ہو جنو سمجھ آئیے اچھا تُسی بیکھو کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ اللہ نے سورہ سادش فرمایا ہے آدم بے سیدے واری میں فرمایا سارے آجاؤ کٹھے ہو جاؤ تے سیدہ کر لو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ ساری آجاؤ تے کٹھے ہو کے سیدہ کر لو ساری ساری آجاؤ نا اور یار ملائکہ اپنی عظمت دے لحاظ نال چھوٹے وی نے وڈے وی نے اور جنہ فرشتہ انہوں نے نبی فرما دے میرے وزیر نہیں ہو وڈے ہوں دینے باقی ہیں تو اللہ نے فرمایا بھئی سارے چھوٹے وی آجاؤ تے وڈے وی آجاؤ تے سیدہ کر لو لیکن ستر ہزار فرشتہ مصطفیٰ دی اویلی ویچ میرا آج دی رات کل کے اللہ نے فرمایا سارے پڑا ہو جاؤ صرف وڈہ آگا آکے نبی دے قدمہ تے سر رکھے تاکہ میرے بندیاں نو پتہ لگے آدم نہیں مصطفیٰ نیند پہ کرتے جیو جنہوں سمجھ آئیے گال دی اچھا افنین شاہ جی اللہ آدم دا سیدہ اپنی مرزینل کروان دے فر اللہ دی مرزینل ہی ختم ہو جاندے آدم دا سیدہ اللہ دی مرزینل شروع ہوکے اللہ دی مرزینل مقد ہے پر میراج دی رات مصطفیٰ نو بارچ اللہ جبریل نو فرما دے محمد دی قدمہ تے سر میری مرزینل رکھ لے پر چکینا جنہ در یار دیا اپنی آکھ نہ کھل بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا ان سارے سیدہ کر لیا تے شیطان نے سیدہ نہیں کی تا اللہ فرما دے قَالَ مَا مَنَا گیارہ نمبر آئیت ہے اور سورہ عراف ہے ساتھوہ سورہ ہے گیارویں بارویں آئیت ہے قَالَ مَا مَنَا قَالَ تَسْجُدَا اِذَ مَرْتُكَ اور جدو مَن جو تینو آکھے سیدہ کر تینو کس ڈکے ہے قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ مَا آدم تو بیترہ خَلَقْتَنِ مِنْ نَار تُو مِنُو آگ تو بنایا ہے وَخَلَقْتَهُ مِنْ تین تُو مِنُو مَتِّي تو بنایا ہے تیلی تھلے کر کے بھی بالیئے تے آگ اتاانو جان دیئے مٹی چبارے تے جا کے اتاانو شٹیئے پھر بھی مٹی تھلے نو آن دیئے ایدھی فطرت ہی پستے تے میری فطرت بھولان دے اللہ فرما دے لانتیں تیرے تھے میں منت کرنا تیرے گھارا یہاں وہ سچ بول دے پیا تو لانت پیا پاننا ہے آدم مٹینل نہیں بنیا فرمایا ہے بنے ہے تے آگدل نہیں بنے ہے فرمایا ہے بنے ہے تے قدی کی سے سچیتے بھی لانت پائی ہے اللہ فرما دے چپکار جڑا نبی دی شان دوں کٹان لے سچ بولے نا او دین اللہ وڈہ لانتی تے ہوں بھائی تھنڈا بولیو یار جن سبے لے سبان اللہ کو باقی جاؤ جا کے کسے فقیر نو پوچھو او اے نو دھشو اس لانتی نو او لانتی او مردود اے نو دھشو آگ مٹی تو بہتر نہیں دی گندن دا دانا آگی شٹیے فنا ہو جند ہے مٹی وی شٹیے بکا ہو جند آگ دے اندر غدہ رہی ہے مٹی دے اندر وفادہ رہی کہنے لگا میں انو سیدہ کران جڑا مٹینل بنے ہیں اللہ فرمان دا ہے ما خلق تو بھی یہ دیا او تینوں مٹین نظر رہن دیئے میں اپنے اتھلائے نے یہ دا مطلب ہے او مٹیریل ویندار ہے قادنل بنے ہیں اللہ نشبت منواندار ہے ویخ کنے بنایا ہے جنہوں سمجھ آئیے مردانگر سبان اللہ کے دا ہون مالک نے فرمایا کان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو بیٹا جیو ہون اللہ نے فرمایا کانا من القافرین او مردودہ توں کافر ہوگے او شکیا میں تے تنوں اللہ مننا اوہ اللہ فرمایا توں فیر وی کافر ہوگے او شکیا میں تیری ربوبیت ایمان رکھنا میں رب ربیا کرنا تنوں اوہ اللہ فرمایا توں مردودہ فیر وی کافرے اوہ شکیا میں تیری عبادت دا کائلہ اللہ فرمایا توں فیر وی کافرے اللہ میرا کشور کیے اللہ فرمایا تیرے کلو آدم دی عزت ہی نہیں ہوئی نہیں میں لفظ بدلنا میں نہیں سمجھا سکے نہیں میں لفظ بدلنا اللہ فرمایا اوہ اللہ تیرے کلو نبیدہ یا نہیں ہویا یہ دا مطلب بندہ کافر ہو دا اندھے جدو نبیدہ یا چھڑ دے بندہ مشرک ہو دا اندھے جدو اللہ نل کسے نلو شریک کر دے تے جیدہ دل کرے میں مومن ہو جاؤں اللہ نل پیار کرے تے نبیدہ یا کرے ان اگر آدم دی عزت نلو قرآن دی روشنی ویچ ایمان مان لیا جائے تے پھر آدم ہاتھ بن کے مقتدی بن کے جدے پیچھے کھلوتا ہوئے اس محمدہ یا کر دا ویڈا ایمان ہوئے گیا جنہوں سمجھ آئیے اوچیا کو سبحان اللہ جس دل دے اندر کفر دی کوئی لہر پھرے وہ دیتے مصطفیٰ دی حیادہ سپرے کرو یا تھنڈا بولے اوچیا کو سبحان اوہ نہیں ہوئے نبیدہ یا سپرے بہت قیمتی ہوئے اوہ نہیں ہوئے اس تو قیمتی ہوئے اوہ ٹھنڈا بول دے دینا لوں میں قیمتی اوہ منڈے ہو چھونہ والے والے ہو ٹھاسی ٹھاسی والے ہو نبیدی زدہ سپرے ایڈا کو قیمتی ہے ایڈا کو قیمتی ہے ایک پاسے اللہ دی ساری عبادت آجائے نہ ایک پاسے رسول دی عزت آجائے نہ اوہ فرمند ہے میری عبادت چھٹ دیئے تے چھڑ دیا جے یار دی عزت نہ چھڑیو میں ٹوٹے سائیدے بھی قبول کروں آج سمجھ آئیے ہون پتہ لگ گئے مولا علی دی اثر دی نماز رہن دی سی تے مصطفیٰ دا سی تے مرتضا دی گود سی این جی لگ دا سی جو میں ریل اچھ قرآن پہ آئے ٹھنڈا بولیو وائی این جی لگ دا سی جو میں ریل اچھ قرآن کھلے آئے ہون مولا علی اثر نہیں سنویں دے پہ مرتضا دا چیرہ ویکھی جان دے سنویں جدو اثر لنگ گئیے نا تے پھر آکھے چانسو آئے نا جانی جان رسول اٹھ کے بے کے علی نووے کے فرمانے خیرے یا علی تیری آنکھنچ آنسو کیوں نے یا رسول اللہ میری اثر لنگ گئیے نا پڑھ نہیں سکیا یا علی قضاء پڑھ لے سونیا نوکریاں تیریاں کریے نمازاں قضاء پڑھ دے پھرے او سویل محمد آچو کیا کیسے اللہ انہوں واپس موڑنا ویکتے سای علی میری نوکریز جب سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ کھانگا با اوے جنہوں جنہیں سمجھ آئیے انہوں چی سبحان اللہ کھانگا انہوں سمجھ آئیے ایک پاس اللہ دی عبادت آجائے ایک پاس رسول دی عزت آجائے ادھی رات دا وقت مکہ دیاں گلیاں نے ایک دروازہ کھلا ویک ہے نبی نے تے نبی بھی دروازہ لنگ گئے نے تے سب نے ایک جوان جڑے نا اوہ مسلح تے کھلوتا تھی تے اوہ جتے ہوئی سی نا مر نہیں پتا کتے تھی اوہ رکوو ویسن قیام ویسن سجد ویسن تشد ویسن من کوئی نہیں پتا من ہوئی نا پتے اوہ جتے ہوئی سی نا انہیں اوہ تھا ہی نماز توڑ کے نا اینج پیچھے ویکھنا شروع کر دیتے اوہ نبی ویکھ کے فرمایا ایک ہی کی تا ابو بکر تھنڈا بولیو جن سمجھا یہ چپ کے میں بیٹھا ہے ابو بکر تو نماز ایسے ہیں تے اے نماز توڑ دیتی یا تے پھر اے کوئی پنیاں یا گوشتیں جدی خوشبو پہ یوں دیئے کوئی ہانڈی رکھی یا کاریسٹ ہے مدی رات نو اوہ سویل ابو بکر دیا کھسا آنسو آگئے ہاتھ جوڑ کے انہیں این قدر مستم کے از چشمم شرابا ادبرو از دلے از دلے من سوختا دودے کبابا ادبرو حضور میں جس دن دتوانو بے کھینہ میری آنکھانو توڑے نور دیاں مستیاں چڑیاں رہے دیو میرے آنکھا اے کوئی گوشت نہیں پویدا دی رات نو اے میرا دلے جڑا کباب ونگر تیرے پیار اچھ پوچ دے پیار میری خوش نصیبی ہے اج محبوب نو محب دے دل دی خوشبو آگئی تھنڈا بولے او دکھ لگایا یار جڑے بیٹھے میں فیررس پہ کرنا کترائے خونے جگر گر من با دریا ریختی ماہی گریان سینہ بریان ماہی زیابہ ادبرو اکا کوئی میرے چیرے سینہ او دے وچو دل کڑے او نو چیرے او دے وچو اک کترہ کڑے خوندہ او دریا وی شردوینا مچھلیاں تڑف تڑف کے جہان دے دیں گیا کہ مچھلیاں نو پانی نا لے نا پیار نہیں جنہ ابو بکر نو محمد نا لے ابو بکر نماز پڑھ دے سین پیار چھڑ دی تیا ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو ماہ من ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو سجدکے با شد روا زے آفتابہ ادبرو آپ پیتے تو ساکھے سورج سیرتے آ جائے تی نماز نہیں پڑی دی ہائے آپ پیتے تو ساکھے سورج سیرتے آ جائے تی نماز نہیں پڑی دی ہم تسی آپ پی دسو ادی رات نون جدے سیردے ہوتے ختم نبوتہ سورج آ جائے اور سجدے کرے یا ویارت کرے مصطفی شکریہ شاہ جی نہیں بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو کس نعرہ مارے بھئی اٹھ کے کھڑا ہو جی درہ بیٹا چلو جی دوبارہ نعرہ مارو اگر بندے چھپ رہے میں چھاڑ دیاں گا تقریر مارو نعرہ میں ویکھا بندے سارے جو اندرہ ہو اللہ توڑی ساری فیملی نو مدینہ لے جائے اٹینشن پلیز بیٹا سمجھ آ رہی ہے گال دی اچھا بھئی گال سنو ایک قدم اگے وہ دی اچھا رہن دیو ٹائم کافی نہیں ہو گیا اوہو یارم بھائی کے تری منٹے گال شروع اسی کی ٹیم ہوئے بارہ پہن لاؤ جی پڑو ہی چلیے اجازت کھی والا کھی گال موضوع بدل گیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری موضوع بدل گیا ایمان تو کلے ایمان سبحان اللہ کرو کرو مہان اللہ پیر اس نین شاہ انہوں وڈا ہو گیا گال اور کوئی نہیں پندرہ سال بعد رابطہ پہ ہوں دے نا چھوٹا جب بچہ میں ویک کیا تھی نا انہوں علامہ ہو گیا انہوں نے انہوں ہلو اندہ دا بھائی دعا کرو ماشاءاللہ بہت خوبصورت خطاب فرمایا آپ نے اور بلکل رنگ لگ گیا ہے ماشاءاللہ اللہ یہ رنگ لگا رہے ہوئے اور اس نے برکت عطا سونا رنگ چڑھایا ہے پیرہ نے پنجا والے ہیں پیرہ نے پنجاندہ رنگ پنجاندے پتروں چڑھایا ہے سونا رنگ چڑھے اچھا میں ایک گزارش پہ کرنا تھا کہ شرک کفر اے دو بوٹیاں دس سپری جناب نو لب گئے پہلا سپری اللہ دی محبت دا دوجہ جی میں کرنا چاہیے میں چالنا چاہیے دوجہ سپری حضور دی ہی آدھا چھنڈا بھولے ہو ایک تیجی جڑی بوٹی ہے او دا نام یہی تھے لکھے ہے اے آگے ہے اللہ دی قسم اے آپ پہ آگے اذا جا اکل منافقونا اے محمد بادشاہ تو اڈے بوئے تھے صرف اے بندے نہیں اندے پین ڈالے محمد اے کچھ منافقوی تو اڈے ڈے رہتے آئے جے اے بوٹی بڑی خطرنا کے منافقت دی جس دیلچ اے بوٹی ہوگو پہ نا او ایمان دے پلے کک نہیں چڑھ دی ایدھا سپری بڑا ضروری ہے تُو شاکھ نہیں تے میں پڑھ دے نا یار اے لفظ منافقون جڑھے نا منافق دی جم ہے نا منافق لفظ جڑھے نا او نون فات تے کافی چو نکلے ہیں نا انو جو دو اراب دیانگے اے بننے گا نفق عربی زبان دے اندر نفق آن دینے لومڑی دی کھوٹھی نو لومڑی دی ریشگا نو دنیا دا ہر جانور اپنے گھردہ اک کو بوہ رکھ دے چودری کدھر وکھ لگ بے ہیں یار دس یار مار شڑی ہے یار میرا دخون ہو گیا نیلان چودری تیرے ورگے سیانے بندے ہیں انجی آولیاں مار سکتے ہیں گل سن دیا ہویا ہمیں چل ٹھیک ہے ہوننا وکھی ایک واری ساریاں کو شبان اللہ درہا اچھا انجی لگ دا نہیں جی میں بڑی میند تو یہ میمبر تھے آن تو پہلا نہیں لگ دا پھر اچھا ہوئی کوئی نہیں ہے سارا فیض یہ ہے تے فیض یہ لیکن تسی تے کچھ لوو نا یار بڑا ہی بد قسمت بند ہے جیدے بووے تے پشمی مج جا جائے پھر اللہ دا نور نہیں لیندہ پھر یار ایک کیڑا کو ہن میں روز کابو ہونا ہوں انتے میں انہوں گجران والا سے آلکوٹ نہیں چھاڑ دا ادھر انہوں ہی نہیں دیندہ ہوں قدی تے رہی دا یہ تھے سی اللہ جنن سیب کرے میرے وہ پردادہ دادے پردادے نگردادے دگردادیاں تو وہ مریض نے عبداللہ میچشتی اور ہی مہر مٹھے سارے قدی تے یہ تھے ہی رہی دا سی ہوں انہوں نہیں پس دے تھے ادھر ہی رہی نہیں آ چوکے وہ دل کرے انہوں تھوں یا اگے کدھرے نگل جائیے تے جے آئی گیاں پیرس نہین شاہ سادھی لے آئے تے تھوڑی جیتیان مار لو نفق لومبڑی دا گھر دنیا دا ہر جانور اپنا گھر بناندہ ہے تے او دا اکو دروازہ رکھ دے او دنیا ہوندہ ہے او دنیا جاندہ ہے ایک کائنات دا لومبڑی واحد جانور ہے جیڑا اپنے گھر دے دو بوے دو کھڑا نک دیئے ایتھے وچکار بیرن دیئے ایدھروں کاروائی پہے تے او در ناس جاندیئے او دروں کاروائی پہے تے ایدھر ناس جاندیئے اے چھوٹیاں موٹیاں کاروائیاں وے کے جیڑا پالٹی بدل جائے وہ ہی تے منافق اندہ ہے یا نا بدل پالٹی کیوں ہے اچھا ہون او منافقت اگر دے لے چا جائے او دی بوٹی کیڑی ہے اچھا میرا دل کر دے او دی بوٹی میں حضور دی حدیث پاک ہی چو پڑ لما اچھا کوئی گل نہیں تسی نام پریشان ہو وہ او کیمرہ چل دا ہے پیا کوئی مولوی اگر ساری تقریر سن کے کہ لا جی شاہ اور اندھی ساری تقریر قرآن ہی چوزی ایند تے ایک حدیث پڑ گیا سی تے انہوں مان دے ہی نہیں تے کوئی گل نہیں میں او سے حدیث نو انہیں قرآن چو پڑ لینا او تسی اکھنے دے میں پڑھنے نا یار جنو قرآن نا جنا پیارے انہا اچھی مردانگر سبحان اللہ پیا کہنا لو جی نبی پاک کتاب المناقب سیاستہ میں سے ترمزی دوسری جلد باب مناقب کی حدیث ہے فرمان دینے کہ نبی پاک تشریف فرمانے تسیابہ انے تو انہا آگے کہے یار سول اللہ شاڑیاں گلن لی کو جاندیاں نے پتہ نہیں لگ دا منافق کونے تے مومن کونے کوئی منافق دی پہچان دا کوئی طریقہ نبی پاک نے مرتضا دا چیرہ وے کے فرمایا یا لی لا یحبو کا الا مومن اے علی تیرے پیار دا نا ایمانے تے جڑا تیرے نانو سن کے متھے تے وٹ آ جائے نا او منافق ہے جاندے رہو جنہوں سمجھ آئیے میں تو انوانا سبحان اللہ میں تو آڑے واسطے سووری آنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈہ سونا سنے آجے کمال کر چڑے آجے اچھا جڑا بندہ آکھے نہیں اے حدیث نہیں میں مندہ انہوں کہنا جنہ نہ سیں گا انہوں نہیں پسیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بتالی نمبر بتالی نمبر سورہ آشورہ بتالی نمبر سورہ اور ترائی نمبر آئے تھے اللہ نے فرمائے ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنو وعمل شالحات کل لا اشعالکم علیہ اجرن اللہ موضت فی القربا ومن یقترف حسانتا نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور اللہ فرمان دے نہ کرو پھر بھی فیر بھی سیدہ دی حیائی منافقت ختم کر تک دی اے جنہو نبی دی دی ویچہ ابنظر آئے او دن اللہ وڈہ منافق کوئی نہیں ہو سکے گا اے جنہو سمجھ آ رہی ہے سینہ تا ان کے سبحان اللہ خواہ پانچ تنے پانچ نارے سوالک نارے حیدری 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 او گل سنو منہو سورہ آل عمران کر لندیو ذرا تن نمبر سورہ منہو دی ساٹھ ساٹھ نمبر آئیت پڑھ لندیو کارٹ نمبر آئیت پڑھ لندیو باٹ نمبر آئیت پڑھ لندیو اے میری یہاں کھان دے سامنے آگئی یہ کارٹ نمبر آئیت تے تسی چوب بیٹھے جی نہیں مزا آیا میں کمیں پڑھن گا انہو یار نہیں مزا آیا جیس جوان قرآن جنہ پیارے انہو چیز سبحان اللہ آکھے گا اللہ فرمند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعْلَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ اے سیدہ فاطمہ نے اے علی نے اے حسن نے اے حسین نے اللہ فرمند ہے اے اے علی اے 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 انفس علی اے نساء فاطمہ ابنا حسین تُسی چھپو ابنا حسن انفس علی نساء فاطمہ تُسی چھپو نئی مزہ اندھا پہ آ اے واحد آئیتیں جیدے تے تمام مفاثرین کٹھے نے کسی آئیتیں بندے کٹھے نہیں ہوئے اس آئیتیں سارے کٹھے نے اے علی اے حسن اے حسین اے فاطمہ اے پنجاندی گال اے ایتھ محمد نے قول اے محمد نے اے قول محمد نے اے نساء فاطمہ نے ابنا حسین حسن نے انفس علی نے اے پنجاندی گال کر کے اگلی آیت چل اللہ مند اِنَّ حَزَا لَهُ وَلْقَشَشُ الْحَقْ کوئی شک نہ کرے اے پنجئی حق نے آئے آئے بولو جسے سمجھ آئے یہ بات یہ تا مطبع قرآن پڑھا علیحا gather جیتا قرآن پڑھ Rivers دل کرته اللہ dispar اچھی فاطمہ مصطفیٰ اللہ فرمان دا ہے ہون سمجھائی جی ایمان کی نوان دیں اچھا تفون فضلی انج کرو پھر سیابا نو پھر جو مرضی آخ لو خیری ہے پھر نہیں پھر سیابا اکرام نو جو مرضی آخو پھر خیری ہے تُساں اجازت دینا ہے تھی میں اگے قرآن پڑھنے پا انج نہیں میں تو انہوں چھڑ سکتا نا ان میں ہی تھے چھڑ دا تھے کم خراب ہندہ ہے نا پیار نہیں مرضی پیار ہندہ نا جنہوں قرآن نالجنہ پیارے ہو چیئے خوش بہن اللہ فاطمہ علی نے حسین نے حسن نے شاہ نے آل محمد دی ٹھیک ہے نا اے شان آل محمد دی لیکن اے نا دی شان اس واسطے نہیں کہ اے صرف خون رسول نے اگر اے نا دی شان صرف اس واسطے وے کہ اے فقط خون رسول نے اللہ فرمان دا ہے بہت لامتی ہے پاوے خون رسول نبی دا خون ضرور ہے پر حضور دے سیابا وچھ نہیں ہوں دا پیا اے تھے جنی شان ملی اے نا آل نبی نو ملی تاوے محمد دا خون وی نے تے حضور دے سیابی وی نے ٹھنڈا بولے ہو یار اے دا مطلب ایک گل ہون پتا لگے ایمان اچھ نبی پاک علی نو سامنے کیوں لے کے آئے کسے اور نو کیوں نہیں لے کے آئے بھئی کسے اور نو لے اندے تے او کوئی اور ہو جاندہ خون رسول تے نانہ اندہ نبی لے کے انو آئے نہیں جیڑا خون وی ہیں تے سیابی وی ہے تاکہ امتنو سمجھ آجائے جنا نبی دی آل دا حیاء ضروری ہے او نائی نبی دے سیابا دی نوکری وی ایمان جنو سمجھ آئیے ہو جی سمان اللہ کے یار اچھا یا اللہ ایمان نے ہون تو سمجھ انواق ہوتے میں اگے آئیت پڑھ لیں نہیں مزایا جناب جنو قرآن جنو پیارے ہونا ہوں چیئے خوشبان اللہ اللہ فرمندہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ اُلَائِكَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا محمد جیت وارڈا ابو بکر وی ہاکے ابو بکر وی ہاکے عمر فاروق وی ہاکے عثمانِ غنی وی ہاکے بلالِ حبشی وی ہاکے مصطفیٰ جی فاطمہ وی ہاکے مصطفیٰ جی علی وی ہاکے مصطفیٰ جی حسین وی ہاکے مصطفیٰ جی حسین وی ہاکے مصطفیٰ جی تو اڈیال وی ہاکے تِس حاب وی ہاک نے اچھا چلو ٹھیک اُن ہورتیں نہ کسے نو مننا چلی اللہ اُن ہور نہ کسے نو منوائیں اللہ فرمان دا ہے شاہ لَو اِئِ علی ولیاں دی جاد دے اللہ پھر کی منوانا چاہنا ہے اُن مالک فرمان دا ہے ساہ لَو ساہ لَو کوئی گل نہیں ساہ لَو اُن جے چھیڑے آجے تے ساہ لَو نا منو منافقت تک لے کے آن دے تے میں ساریاں گلہ نہ کھول دا کفر تک میری جان چھڑ دن دے تے میں ٹور جن دا اُن چھیڑے آجے تے برداشت کرو سورہ الکحف میری آنکھان دے سامنے آگئی ہیں اٹھارہ نمبر سورہ ہے اُن میں دی ستارہ نمبر آیت پڑھا لگا ساری آیت تو اڑنا ادھار ہو گئی زندہ رہا وعدہ کرنا اِس آیت دیو تے قدی تقریر کرنگا اُن میں زمنا پڑھنا پیا وَتَّرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَضَاوَرُوا اَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِيدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مِنْهُ زَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْتَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا پھر پڑھاں گا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْتَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا مرشد اے اے آگے مرشد 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 جی مرشد جی اللہ دی قسم مرید واشتے ہو دا پیر وی ایمان او کو چنگا جا پیر پھڑو ہے جنہو بے کے ساب لالی ایمان ہی لگ دے پیاؤے او یا ہمیں کھاچنا پھڑو ہے کی کر دے ہو پہ ٹیم دایا پہ کر دے ہو جنہو آپ نہیں پتا ایمان کی اندہ ہے او دے مرید ہو چلے ہو بندہ انہو پھڑے جنہو وے کے لگے یار ایمان ہی ٹوردہ پھر دے پیا جی دا پیر ایمان ہے او چی سبانا لاکھے بے شک اللہ دی قسم بابا فرید ایمان ہے بابا فرید ایمان ہے قبلہ علم نور محمد ماروی ایمان ہے مابا تاج الدین ایمان ہے غوش پاک ایمان ہے تسی نام ہی بولو کوئی گال نہیں پیر پتھان ایمان ہے خاجہ سولیمان ایمان ہے خاجہ سولیمان ایمان ہے پیر پتھان ایمان ہے قبلہ علم ایمان ہے نظام الدین ایمان ہے بابا فرید ایمان ہے تیرا پیر چیمیا تیرنے ایمان ہے ریتے ٹبے تھے بیٹھے خاجہ غلام فرید اپنے پیرنو وے کے آن دے میڈا عشق وی تو میڈا دین وی تو اچھا شاہ جی بندے پریشان ہوں دے چیمے دا پیر چیمے دا پیر ادلی ایمان ان نکاہو نصفل ایمان بچیاں دی مانو ایمان مان دے اوپے پیرنو کیوں نہیں مان دے پہ یار تھنڈا بول دے اوپے یار نعرہ تکبیر نا چھڑیو ایمان یار نعرہ رسالہ نا چھڑیو یار ایمان جے نعرہ تحقیق نا چھڑیو یار ایمان پنج نعرے پائن تنی سوالک نعرہ حیدری نا چھڑیو ایمان نعرہ نعرہ حسین یا یا حسین نعرہ حسین یا نا چھڑیو یار ایمان نعرہ نعرہ نا چھڑیو یار ایمان نا چھڑیو یار ایمان نا کرو نا کرو پرانا ایمان ہے یا ایسی یار اوئے میں پرانے ایمان دی گل پہ کرنا گھٹیاں نمیاں لی لو کوٹیاں نمیاں لی لو مکان نمیاں لی لو جو مردی نمیاں لی لو ایمان نمیاں لی آجے ایمان ہے ہی ٹھیک ہے جدے چلا دا عشق رسول دا یائے سیابا دی نوکری آل نبی دی پیارے آل محمد دا پیارے ولیاں دی عزتیں باب فریدہ نائے اپنا پیر جدے ویچو ایمان ہوئی ٹھیک ہے یا اور بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے گل گھون میں نو اجازت دیو تے میں جی تو تقریر شروع کی تیسی ہو تو پھر شروع کرا اللہ فرمن دا ہے قد افلاح المؤمنون شک نہ کریا جے جدے دل وچ اللہ دی محبت نبی دا حیات سے آبادی عزت اور آل نبی دی نوکری اور ولیاں دا پیار تے اپنے مرشد دی عزت آ جائے او دی کنڈ نائی تے لگ دیے ناں گے لگ آئے تو دا ترجمہ پورا ہو گیا ہے ہن میں تقریر شروع کرلا تُس ہی تھاگ گئے ہو چھاڑ دیو پھر اے مار کر دے چیمیا اے اے وے کاغذ بھی دیو چیم ایک منٹ پتر ہوئے ایک منٹ اے ٹھہر ہوئے اے سال لو میرا پتر سال لو تھک گئے ہو گئے آخر انہوں سے بول دیو پھر اے ٹھہرو ویڈیو چل دیئے پھر کیمرہ چل دائے پھر اچھا ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے 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 لفظ جی شاہبہ جی خوش رکھے جی اللہ توانو جو اندہ رہو فیر پڑھو جی آمانو اے دا من اندہ جی ایمان والے وین دیو پہ سارا اے میں اٹھو وے کے لکھے علیف دے اتے کھڑیے میم دے اتے زبرے نون دے اتے پیشے واؤ دے اتے جزمے پنجویں علیف دے کوئی شاہ نہیں گئی اے وے لفظ آمانو ایکی ہے آمانو اچھی بولو آمانو اے ایڈا سونا لفظے کے ساڑھے جیڑے اتے شیعہ پر آنے نا وہ سمجھ دینے مومین تے اسی رہ گئے ہیں صرف مومنوں کی مجلس ہے مومن قریب آ جائے اے جیڑے ساڑے اہلی عدیث پر آنے نا وہ سمجھ دینے ہیں قبلہ آلم دی پوجا کرتے ہیں اے سب مشرک نے اتی مومین آم اے جیڑے ساڑے بسترے پر آل آئے کے پھر دینے وہ سمجھ دینے مومین تے اتیاں اے لفظے آمنو قرآن دا میں نہیں اکھنا کے اے اسیاں اے انہوں پوچھنے ہیں اے اندھے ایک دو تین چار تے پانچ اے بندہ ہی پنجانہ لے ٹھنڈا بولے ہو میں کی کروں گا نہیں مزا آیا یار بندہ ہی پنجانہ لے اے دینہ ایمان والے نا انتے بندہ ہی پنجانہ لے نہیں مزا آیا یار نہیں مزا آیا نا کی کرنا ہے پہ آگے بیک اچھا گالتے سنو علیف جڑے نا او دے اتے کھڑیے میم دے اتے زبرے پیشے نون دے اتے واو دے اتے جزمے ایس دے علیف دے اتے نا علیفے نا زبرے نا زیرے نا پیشے نا شدے نا مدے نا جزمے اے دا مطلب بے اراب چار تے وے لکھے پانجنے جتے چار نے اتے ہی پانجنے جتے پانجنے اتے ہی چار نے نہیں بولے کی میں گال کرانگا نہیں جڑا چھو نو چھڑ جے ہما نو بانی نہیں سکدا جڑا پانجنوں نا منے ہما نو تے بانی نہیں سکدا پانجن تے چون نو مننا پہنے نہیں نظر ہوندہ پیا جنو نظر ہوندہ پیا وہ سبحان اللہ کر جا کیا کھے گا اے ویسے بھی پہلے علیف ہی ہے نا تے پہلے تے علیف ہی ہے نا تے پہلے تے علیف ہی ہے نا پہلے تے علیف ہی ہے نا جی تے علیف تے فوراً بعد میمے جنہ سمجھ آئیے امان برنے سبان اللہ کھو بیکے یہ دا مطلب پہلے اللہ نو مننے پھر مصطفیٰ نو مننے ان نون اندہ سارے نبیاں نو مننے ان واو اندہ سارے ولیاں نو مننہ پہنے یار یہ دا مطلب باب فرید نو مننہ ہی پہنے یار قبلہ عالم نو مننہ ہی پہنے ان جڑا واو ولی تک آ جائے گا اگلا علیف پہ دست دے ولی اس گناہگار نو اللہ نل ملا دے گا آج ہی سمجھ آئیے پنجان دا ناکر ہوئے چون دیا یا کردہ ہوئے سارے نبیاں نو مندہ ہوئے اللہ دا عاشق ہوئے محمد دا یا کردہ ہوئے تے سارے ولیاں دا خادم ہوئے اللہ فرمان دا ہے انہوں اپنے موں کہن دی لوڑنی قرآن انہوں اندہ ہے یا من اینی گل سیکیڑی ایڈا لمح چھوڑا آج ایمان اے کیے اے اللہ دی امانت ہے اے جننے ولیاں دا پیار ہے نا تو اڈکل اے اللہ دی امانت ہے بڑا بڑا جملہ ہے میرا شاہجی میں چھوٹا جملہ نہیں آکھیا میں ایک باری فیر اکھ لگا جننہ ولیاں دا پیار ہے نا تو اڈکل اے اللہ تو اڈکل اعتبار کر کے نا تو انہوں امانت دیتی ہے اے اللہ دی قسم میں پوری زندگی چھے جملہ پہلی وری پہ غور کرنا ایمان اللہ دی امانت ہے نا آج سیدانہ جڑی تُسے عزت کر دیو نا اے نا سیدان دی اے تو اڈکل اے اللہ دی امانت ہے اے قبلہ مولوی تے انجنی مانندہ تے اے تو سید ہوئے 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 کی کر دیو پہ یار کی میں آنا پہ اتوانوں اگل شنو میدان اہو دے اندر چوکھے سے آباد شہیدو کے سن نبی پاک نے فرمایا کہ وی اینج کرو اکو قبر کھود لو تے شارے کٹھے دفن کر دیو جو دوں اکو قبر ستر سے آبادی کھودی ہے نا تے شارے کٹھے دفن کر لگے تے زورے میں ٹھہرو جنہوں دووی آئیتیں یاد دینا انہوں اگے کر دیا تاکہ میری امت نو سمجھ آ جائے کہ جنہوں دووی آئیتیں یاد نہیں انہوں کانڈ نہیں کری دی یار ہون میرے والے ویکھ ہے جے شارے بندے اینج کر کے بندیاں امیرِ امضانو اتھ پایا نا تے رسول نے فرائے ٹھہرو شاہ لو انہوں نہیں چھیڑنا یہ تے میرا چاچہ ہے نا تے یارسول اللہ ہے اہتے سیابی یہ تے کٹھا اور فرمایا شاہ لو الگ شونی وڑی قبر کڑو میرے چاچے دی تو انہوں نہیں پتا ہے اے میرا خون ہے اے میرا او کو گالدی سمجھ ہوں دیجئے پھئی اے او جنہ نو سیابا نو نماد دو آئیتیں یاد سننا او نبی اونا نو کانڈ نہیں کرن دیتی اونا وچوں پھر اپنے خون نو وکھرا کر کے نبی سمجھا دیتا ہے ایک تے امام ہو وے تے او تو سید ہو بھئی یار پھنڈا بول دیو بھئی یار او جنو سمجھ آئیے مردانگر سبحان اللہ کو اور اللہ دی امانت جے شاہ جی اللہ دی امانت سیدان دا پیار نبی دا حیاء اللہ دی امانت اللہ دی تحید اللہ دی امانت نبی دی رسالت ختم نبوت اللہ دی امانت سیدان دا پیار اللہ دی امانت ولیاں دی محبت اللہ دی امانت دنیا چھڑ جایا جی اے مبت نہ چھڑیا جی یار پھر نہیں کنڈ لگ دی نہ ہی تھی تھی نہ آگے یہ دا کوئی ہے وہ اچھی یا خوشبان اللہ اوہ چالدہ سی نا بس سنو گل خط بو گئی تے وہ شاہ اور آن دے بار کرو نکلیا نے تو پیر قائم شاہ جی دے کرو نکلیا تے ایک منڈا سامنے آیا سی اتوز ہیں اوہ تیرے علی گالون کر لیے تے پھر چلیے اوہ اللہ دی امانت کل جاندہ تھی نا اوہ سلہ دی امانت کل جانا کرنا ہفتے بعد اوہ میں تے رجن لیک پیرا نا میں تے مریدانو پہننی دن دا تے مرید میرے اشتوں بھی اگنے اے پندرہ نومبر نو ویڈے باوے اوراں دور سا آگیا کنے کنے ہونے بھئی اچھا تسی بھی آنا جناب ہاتھ کھڑا کر لو پھر تسی بھی آنا چیما صاحب مذہر آئے گا اچھا چل تم آئیں گا تیرنی میں ویسے پیان دا پھر مجبور نہیں کر دا پھر اب مریدانو آگت ہے تم ہی آئیں گا نا بھئی چل مرشد اللہ دی امانت اندھا یار کدھی کدھی زیارت کر لی دی تمہیں عرض کرنا پہا گزارش کرنا پہا کہ انہیں اللہ دی امانت ویکھن جانا کرنا آفتے بعد تیرہ اچھ ایک بکرییاں چراندہ تھی بابا تیرہ ایک بکرییاں چراندہ تھی بابا تیرہ ایک دن بکرییاں دا دو چوک انہیں بٹھا آکے پوچھیا پتر ادھر کدھر جانے او سکھے ادھر ساڑا کارے تھی ادھر پیراندہ دارے ادھر ساڑا آشیانے تھی ادھر مرشداندہ آستانے تھی اللہ دی امانت نے تھی میں جمعہ ال دن جانا تھی جا کے سارے گناہ ماف کروا ہونا تھی مڑ کر جا کے کر دے کم شم کر دا کر دا کر دا رہینا اٹھ دن بعد پھر آکے جمعہ پڑھنا او سکھے مرشد او سکھا ایمان ہی ہندہ ہے یار چھاڑے بھی ایمان دا اس ہے تھی انہیں پتا اچھا بندے بڑے سیانے ہو گئے نواندھ نے ہی نبی پاک نو مرشد مان لیا با ٹھیک ہے او بڑے پیار نا تقریر کر دیا کھنگے ساڑے مرشد محمد ہاں جی آئی تو بات کو مولویا کھے نا میں نبی پاک دا مرید ہو گئے نا تھی میں نبی پاک نو مرشد مان لیا انہوں کہنے تو اللہ نا لوں ہی سیانہ ہو گئے اللہ دے ومئی یدلیل فلم تاجید لہو ولی یا مرشدہ بدبختہ تیرا پیر ولی ہونا چاہی دے تو نبی دے بیعت نا پیر نا پیا نبی پاک دیتے بیعت جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہوئے نہیں یار تو سیابی ہیں بے شرم آدمی منیا نہیں نا جاندہ ولی منیا نہیں نا جاندہ آسا لے چھا سندے ہو بے آہو تو وہ گزارش پہ کر دا تھا کیوں انہیں پوچھے پیر انہیں کہے یارے وی ایمان ہی اندے نے اور نہ کرو فیر وی ایمان نہیں چپ کرو فیر وی ایمان انہیں اکھیا تھے فیر انہیں کہا تو منوں ہی لے چل انہیں کہے نہیں ان میں ہیتے نہیں جا سکتا آخر میں آیا بڑا لمبا سفر کر کے تھے انتے میں جانا ہے تو چلا جا تے میرا سلام عرض کریں تے آکھے جی تو اڈا مرید ملے رائے چھے تے تو انہیں سلام آندہ چھے تے میں نو مرید کر لو تے وہ کلمہ شی پڑا آگے توبہ کرانگے پچھلے گناہ مانتو وہ کو نماز دی تلقین کر کے تے نو مرید بنالنگے تے بس ٹھیک ہو جائے گا تے او فیٹ ریا تے سفر کردہ کردہ جو دوں توں سے پہنچیا نا کرو یار سبان اللہ کھنا چھے اے حضرت قبلہ عالم نور محمد ماروی رحمہ اللہ دے خلیفہ سنہ پیر پتھان خاجہ شلمان تونسویں او تونسا شریف پہنچیا عجیب منظر نظر آیا باشو کو پانچ شہہزار پتھان بیٹھا ہے مصدی پگاں بنی آنے تھے دین دی گل چل دیئے پھئی تے قبلہ پیر پتھان لاجپال تشریف فرمانے دنیا کٹھی ہوئی ہے سارے کو تو اڈے ورگے سیانے تھوڑی اندے نے کو میرے ورگے نلائک بھی تے اندے نے ان کوئی نہیں تھی پتا پیران دے کول کے میں جائی دے اوہ سنے جتی اغان ٹور پیا اوہ خلیفہ اندہ پتھانا دا تیانہ انج کر کے پیا تو انبتہ ان پتھانا دیا کھا گی لال اندیا نے تے جدونا انج لال اکھانا پارکے اوہ دلوکھیا نا تے اوہ میرے انگر کمزور دل آدمی ڈر گیا کبرا آ گیا تے انہوں خیال آیا تے اوہ تے اندہ سی بڑے پیار کرنا لے تے اوہ پتھانا ہو دیلوکھ باوان ٹونیاں شروع کر دیتیا تے انہوں نے انج ویکھنا شروع کر دیتا کہ تُو جتی سنیاں انہوں نے بھی نہ پتا لگے میرے کون غلطی کی اندھی یہ پئی تے اوہ جو دو پتھان اٹھ کے ٹور پینا ہو دیال انج تے اوہ بھی کبرا آ گیا نا تے پیران دا انج کر کے تیان پہ گیا تے پیران دا انج کر کے تیان پہ گیا با دعا کرو یار تیان تے پہ جو آئے 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 اوہ گل سنوے چلو دعا ہی منگو دی رات دا ٹائمیں چلو میرے جے کھچ تے ہی پہ جے تیان پہ جے سیئے اور سارے آنکھو یار پہ جے پیران دا انج کر کے تیان پہ گیا اوہ گل سنو اوہ سندھی ٹوپی آلے مولیف صاحب نہ کرو یار اے وکھا جی طرح مولیف صاحب اے وکھا جی طرح اے سارے بندے میرے الوکھا جی اے ایک کتا ہے تے اوہ دے تے پیران دا تیان پہ ہے کی کر دے ہو پہ میں قرآن کھول کے بیٹھایا اللہ دی کشمیں اے نبی نہیں جنا دا تیان پہ ہے اچھا سیابی بھی نہیں اے نکالیا کی کر لگائیں توں سیابی بھی نہیں ایسا پاک دی امت دے ولی نے تے انہ دا کتے تے تیان پہ گیا ہے تے اللہ نے فرمایا اس کتے تے جہنم حرام ہو گئی ہے اوہ ماشاءاللہ سائی آگئے بھئیو میرا پرانا ملانگا کیا لے لیرا ٹھیک ہے کاربار خیرے اللہ دن سید دے بھے برکت دے عمر دراز کرے پیران دا تیان پہ گیا بھئی کتے تے اے سورہ الکافے میرے والوے کھو سارے بندے پیران دا تیان کتے تے پہ گیا ہے اے چودریو کتے تے پتر تے بھی کسے درویش دا تیان پہ جے اللہ ہو دے تے جہنم حرام کر دے منوے دسو بندے تے پتر تے فقیر تے تیان پہ جے اے جنت کیوں نہیں جائے گا آئی تے جدے تے بھی اے کیڑی اکتے تیان پہ گیا ہے بذرگان دا اے بیڑی اکتے تیان پہ گیا ہے پیران دا اے ایک ڈاچی دے اکتے تیان پہ گیا ہے پیران دا تُسی چوب بیٹھے ہو یار اے ڈاچیاں اے اتھی اے کتے اے ساپ ساپ تے تیان پہ گیا ہے اے اے ساپ اے پیر اکنو ڈنگ ماردہ تھی پہ آڈی تے جنو سمجھ آئیے سبانا لاکھو بہ گئے یار اللہ دی کشمیں اے ساپوی جنت پہ جاندہ ہے اوہ مچھی اوہ مچھی اوہ سورہ یونس علی اوہ ہی جنت پہ جاندی اے مچھی بیڑیا اوہ کھوتے اکتے تیان پہ گیا ہے سرکاران دا واہ بھائی واہ جنو سمجھ آئیے چوب کیوں بھائی تھے سارے اوہ یار اوہ کھوتے تے تیان پہ جے لج پالان دا تے اللہ اوہ دے تے جہنم مرام کر دن دے تے تُسی اجے نہیں مانگ دے پہ دعا کرو تیان تے پہ جائے اوہ تیان پہ گیا تے انہا واز ماری پٹھانا اوہ ٹھہر جو سارے مریض پر آن وہ آجا آج لان گیا ایک نے جتی پھڑ گئے ہوئی سہرتے کی تی وہ آگا آگیا انہا لے آگا ہوں دے تے انہا لے پیچھے وین دے آاتے نہیں دے انہا لے ان کبر آجو گیا ہے انہیں بندے جدہ الباما ٹونکے ٹور پہن انہا لے کبر آئی جان دے تے انہا لے پیچھے وین کی جان اخیر کول آیا انہا لے اکھیا سی کہ جا کے میرا سلام آکھی تے آکھی تو آڑا مریض ملیا سی تی انہا سلام عرض کی تے تے منو ہی مریض کر دیو لیکن جدو نا پٹھانا کر دیا نا اکھا تے انہا آرگل گئی پول او جدو آگا قبل آلم دے کول آیا تے قدم چاہم کہندہ جی منو را بھی تو آڑا پیر ملے آئے تے انہیں منو کا لے آئے تے منو فٹا وٹ پیر کر دیو حضرت پیر پٹھانا دلوے کے مذکر آکے فرمانے کیا کھی او فیر اندہ جی منو را آئی نا تو آڑا پیر ملے آئے تے انہا تو انہوں سلام کے لے آئے تو آڑے پیر نے او جیس مریض نو پیر دا سلام آوے او کو لگی اللہ ابھی بیٹھے تو آٹے کے سارے میرے ہر بیٹھے ہوں اے جس مرشد نو مرشد اسلام جس مریض نو آوے او نے پیر آکے جی منو تو آڑا پیر ملے آئے تے انہیں تو انو فلام کلے آئے تے انہا اسی منو پیر کر دیو فٹا فٹ آپ انو بے کے فرمانےے ایک واری فیر آخنا کیا کی او او فیر اندہ جی منو را ہوئی تو انو دہ پیر ملے آئے تے انہیں تو انو سلام کلے آئے رو کے فرماند نے ایک واری فیر آخ کیا نای پی ایک واری فیر آخ کیا نای پی وہ اس تیجی واری پچھے ویک کے ویک بندے تھے نہیں ہندے پہ فیر پیر اندھا چیرہ ویک کے اندھا لج پالا منو تیرا پیر ملے اے رائچ اے منو تیرا پیر ملے اے رائچ اے انہوں بندیاں انہوں پوچھے ہوئے جنہوں پیران دی خوشبور سمجھ کے سن کے سارا سارا مال پیران دی جتی دے وار چھڑیا ہوئے امیر خضر و یاد آئے نہیں لیکن میں تھک گیا میں واپس جانا چاہنا یار لمبا سفر صبح گیارہ وجہ جھانگ دے اندر منگانی شریف داستان ہے اُتھے اُرس پاکے اُتھے جا کے خطاب کرنا ہے میں ارس پہ کرنا گزارش پہ کرنا آپ نے فرمائے ایک واری فیرہ کیا نہیں اُس تیجی واری اکھیا منو تو اٹھا پیر ملے پتھان لج پال دیاں کمیچ آنسو آگا رو کے فرمان دینے حکم کر کی حکم میرے پیر میرے واسطے کی حکم کیتا ہے اُسا کھا سرکار آن دے سن منو پیر کر دیو رون دیا ہویا پیر پتھان اپنے پترنو آواز مار کے آن دینے اندرو پاگ لیا جڑی منو چشتیاں تو ملی سو لیا او پاگ جڑی منو قبلہ عالم نے بنی سی او پاگ لیا میری اندرو جڑی قبلہ عالم نو فخر جہان نے بنی سی او پاگ لیا جڑی فخر جہان نو نظام و دین اولیاء نے بنی سی او پاگ لیا جڑی نظام و دین نو پاک پتن والے فرید نے بنی سی او پاگ لیا جڑی باب فرید نو قطب الدین نے بنی سی اور پگلے آجڑی کتب الدین نو موین الدین نے بنی سی اور غریب نواز والی پگلے آجڑی عثمانِ حرونی نے بنی سی اور پگلے آجڑی عثمانِ حرونی نو ممشادِ حلوی نے بنی سی بوئی صحاق شامی نے بنی سی حزیفہ نے بنی سی اور پگلے آجڑی حزیفہ نو حسن بصری نے بنی سی اور پتر پگلے آجڑی حسن بصری نو مولا علی نے بنی سی قبل عالم قبل عالم نور محمدی پگ پتھان دے سامنے آئی تو شو بیٹھے ہو پیر پتھان دے سامنے پگ آئی انہوں فرمان دے ایک واری فیر آکھی آکھی آسی او فیر انداندہ آئے منو توڑا پیر ملیا سی انہوں تو انو سلام کر لیا آن دے سان منو پیر کر فرمان دے سیر نڑے کر او سیر نڑے کی تھی قبل عالم والی پگ بان کے او دے سیر تے فرمان دے لے توقل دی پگ گی اے تقویدہ والی اے زہدہ والی اے علم دہ والی اے حلم دہ والی اے عبادت دہ والی لے زمانے نو مرید کری دے تے نو پیر کر چڑے آئے اللہ بات قد افلح المؤمنون شک نہ کرے آجے اوے شک نہ کرے آجے اوے شک نہ کرے آجے اللہ دا عشق مانتے توڑے کل رسول دا حیاء مانتے توڑے کل رسول دی ہر نسبت دا حیاء امانتے توڑے کل نبی دے صحابہ دا پیار امانتے توڑے کل آل نبی دی نوکری امانتے توڑے کل اور سناو قبل عالم نور محمد دی نوکری امانتے اللہ دی توڑے اور مرید واشتے شیخ دی محبت اللہ دی امانتے داستان حسن بکرے تو اللہ محدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے آپ ہمیشہ سلامت رکھیں اللہ آپ سب کو قائم و دائم فرمائے عزت اور برکت عطا فرمائے انہی الفاظ پر ماننا چیز کو آ کر کوئی اجازت بخشیں زندہ رہا تو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ نہیں دعا مانجے ادھر مانجے نہیں باندی نہیں باندی نہیں بیجو یار دعا مانگلو سارے راڑ کے آجزہ نہ دعا تو پھر ملنے سارے بیجو بیجو اللہ گیا تھا جوڑو ترلا مارو آمین دو آمین سارے دوست دل دیاں کہہ رائیاں دے نارا آمینہ کیوں اللہ گیا تھا جوڑی یہ اللہ قبول کر رہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا وعلا صحابے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلے الاجمی الانبیاء والمرسلین وعلا کل ملائکت المقربین وعلا عباد اللہ سوالہین اللہم آجرنا من النار یارب العالمین صدقہ جناب رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ نبی پاک دی ظلفان دا صدقہ نبی پاک دی نبوت دا صدقہ یارلہ تینو تیری ربوبیت دا واسطہ پیارے حبیب دا صدقہ اس مجلس نو اس محفل نو جو کچھ بھی ذکر ذکات ہویا تلاوت کلام پاک ہوئی نادخانی ہوئی تقریر ہوئی بیان ہویا دوستان جی حاضری یارلہ پاک اپنی بارکاج قبول و منظور فرما یارب العالمین پیارے حبیب دا صدقہ جو کچھ بھی پڑھیا لکھیا کلام پاک پڑھیا یارلہ پاک تیری بارکاج پیش کارنیا قبول و منظور فرما رب العالمین اس محفل دے واسطے جنہ جنہ دوستان حصہ پایا انتے حاضری کیتی یارلہ اپنی بارکاج قبول و منظور فرمائی سب انہوں نماز پرانے پاک پڑھن دی عمل دی توفیق اطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی محبت نصیب فرما حضور دے نقش قدم چلن دی توفیق اطا فرما یارلہ امین دور بڑا خطرناک جا رہے ہیں سب انہوں والدین دی نا فرمانی تو بجائیں والدین دی فرما پردار نصیب فرما نیک حدیعت اطا فرما علم نصیب فرما عمل دی توفیق اطا فرما الہلہ پوری دنیا تے سلام دا پر چمبلان دا فرما یارلہ پوری دنیا دے مسلمان اپنی رحمت دا رضول فرما ادھا پرچم بلند فرما یارلہ اکی دوچ کنون اسلامی نافذ فرما پیارے حبیب دا صدقاء یارلہ تیرے کارچ بیٹھیں گناہ غاران ساڑھے سب دے کول صغیرہ دے کبیرہ غلقی ہیں گناہ وانتی سنو معافی اطا فرما سب انہوں نماز قرآن پاک پڑھن دی عمل دی توفیق اطا فرما شیطان لین دی اشارتوں کفر دی اشارتوں کافران دی اشارتوں مرتدان دی اشارتوں منافقان دی اشارتوں دشمنہ اشارتوں یارلہ اپنی پناج مفوض فرما اپنی رحمت دا رضول فرما میرے مالک جیڑے دنیا تو پردہ فرما گرے یارلہ پاک سب انہوں جنت اور فردوس دا علا مقام اطا فرمائیں وارثان جنہیں بھی ہیں یارلہ صاحب سب انہوں شفائی کاملہ تندر اس دی صحیح جنہیں بے اولاد نے نیک سوال نرین اطا فرما میرے مالک جنہیں بھی مرد اور تاں بے اولاد سب انہوں اولاد نرین اطا فرما انہوں صحبہ اولاد بنا دے رب العالمین صدقہ حضور دکار سنہوں منگن دی جا جنہی والین پیارے حبیب دا صدقہ خصوص بلخصوص یا اللہ پاک ساڑے جڑے علماء اکرام آئے نے شاہ صاحب نے دیگر جنہیں بھی ساتھی نے سب دے علم دے چذافہ فرما زندگی چذافہ فرما رب العالمین اپنی رحمت برکتہ ناظر فرما پیارے حبیب دا صدقہ یا اللہ پاک خصوص بلخصوص اپنی رحمت تا رضور فرما پیارے حبیب دا صدقہ یا اللہ پاک نیکنے کے بچے ہیں والدین دی نافرمانی تو بچائیں والدین دی فرما برداری نصیب فرما علم نصیب فرما عمل دی توفیق اطاف فرما میرے مولا سانو جاچ نہیں منگن دی بین مانگی اطاف فرما سانو منگن دی جاچ والی نہیں میرے مالک اپنی رحمت تا رضور فرما الہی بحق بنی فاطمہ برکہ علی ما کنی خاتمہ خدا یا بحق محمد رسول دعا ہم آجز گناہ گاروں کی کر قبول ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکینا عذاب النار رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین وصل اللہ تعالی خیر خلق بشم اللہ الرحمن محمد تمام دوستوں کے مرہومین کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما وہ لاوارس قبریں جن کے پیچھے کوئی بخشنے والا نہیں رہ گیا ہم ان مسلمانوں کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مطر سپیکر شادہ رکھا کرو یار سمجھ آئے گل اللہ پاک پیر حسن انشاء صاحب کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرما پیر قائم شاہ جی اور حضرت شاہ جی قبلہ کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرما جتنے افراد تشریف فرما ان سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما اللہ پاک ہم سب کو نماز پانچگانہ نصیب فرما ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما دے ہم سب کو مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے اپنے پیر خانے کی سچی محبت اور پرشد خانے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما پھر قبرانہ فسادات سے بچتے ہوئے حضور کی محبت میں صوفیاء کے ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا فرما سب کلمہ پڑو لا الہ محبت ایک محبت محبت سب محبت محبت بچتے